حالات بدلنا پڑے گا آج جو خصوصی طور پر مجھے تین باتیں عرض کرنی ہے اللہ نے تین قسم کے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے اللہ نے تین لوگوں سے تین قسم کے لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے اعلان جنگ فرمایا ہے اب آپ توجہ کریں وہ تینوں میں ہم تو نہیں جن سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہو آپ سوچو دو سہی اگر اللہ ہو اکبر محلے کے اندر کوئی بندہ کارپوریٹر ہو تو کیا ہم اس سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اس سے لڑنے کی امت رکھتے ہیں اللہ ہو اکبر ہم محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے محلے کے پردان سے نہیں لڑ سکتے اب انتعافہ کریں اللہ جنگ کا اعلان کریں اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا اللہ اس کو کیسے طباہ کرے گا اللہ اس کو کیسے برباد کرے گا وہ کون لوگ ہیں کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں اللہ کو اکبر پہلے نمبر پر اللہ نے جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور یاد رکھنا خدا جس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العزت کی تلوار ماز اللہ سمہ ماز اللہ خدا دکھائی نہیں دیتا کہ خود اس کی گندر پر خدا رکھ دے خدا آنے جانے سے پاک ہے میرا اللہ جب کسی سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کو اکبر کسی نہ کسی کو مسلط فرماتا ہے کسی نہ کسی کو مسلط فرماتا ہے اور یاد رکھنا اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لئے کبھی تو دوستوں کا انتخاب کرتا ہے اور کبھی کبھی دشمنوں کا انتخاب کرتا ہے اللہ کو اکبر آپ جانتے ہیں اللہ کم کے ساتھ دیلانے جنگ کرتا ہے سوچو مسلمانوں ہم اللہ کے پیدا کیوں میں مکھر سے جنگ نہیں کر سکتے مکھیوں سے جنگ نہیں کر سکتے خدا کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے تین قسم کے کم نشید ہے جن کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے پہلے نمبر کا کم نشید جن کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے اللہ اتحاد پرواتا ہے مرعاد علی ولی جنگ وقد آزندہو بالخرب جو میرے ولی سے اداوت رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ ہو اکبر کہیں ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے اداوت تو نہیں رکھتے اللہ کے ولیوں سے بوکس تو نہیں رکھتے اللہ کے ولیوں سے کھنا تو نہیں رکھتے ایک بات آپ سے حس کروں اللہ ہو اکبر جو خدا کے دوست سے اداوت رکھے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے اب یہاں لوگ سوٹے ہوں گے نہیں نہیں الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں ہم ولیوں سے کیسے اداوت رکھیں تو یاد رکھنا بابا دیوان شاہی تو ایک ولی نہیں سرکار بیر محمد کارپری ہی تو ایک ولی نہیں سرکار بیر احمد کارپری ہی تو ولی نہیں سرکار شاہد صلی اللہ ہی تو ولی نہیں سرکار جو ختمتین بختیارے کارپری ہی تو ولی نہیں نبوبت کا درمازہ بن ہو گیا ہے ولایت کا درمازہ بن نہیں ہوا اللہ ہو اکبر آپ اگر اپنے پروسی سے اداوت رکھتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے اداوت رکھتے برباد ہوتے ہیں آپ اپنے علماء سے اداوت رکھتے ہیں ہر آلین ولی تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے علماء اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں آپ پیروں سے نفرت کرتے ہیں ہر مین اللہ کا ولی نہیں ہوتا لیکن بہت سارے پیروں میں اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں بلکہ علماء کرام میری بات کی تاہید کریں گے جہاں چالیس مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے اب یہاں پر اگر پانچ ہزار کا بجمہ ہے تو چالیس کے اعتبار سے کتنے ولی یہاں موجود ہے لیکن ہمیں بپنے نہیں پھر اس کے بعد آپ اداوت کس سے کرتے ہو اس کی پیشانی میں تھوڑی لکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اب مطا چلا کڑھی آپ کی تباہی کا سبب کسی کا بغز تو نہیں بن رہا ہے کئی آپ کے کارو وار کی بربادی کا سبب کسی کی کا حسن تو نہیں بن رہا ہے اس لیے کہ جو کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہر مسلمان سے محبت کروں ہر مسلمان سے پیار کروں ہر مسلمان سے دوست نہیں رکھو تاکہ تم ولی کی دشمنی سے بچ جاؤ میرے آقا علی صلاح دو تصدیق کے پیارے دیوانوں یاد رکھ نا بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم پیچان نہیں باتیں یہ اللہ کا ولی ہے اور اس سے لڑکر ہم دبا ہو جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ مثال کے طور بر آپ کا کوئی پیر ہے اور دوسرے پیر صاحب ہے آپ کے پیر اور دوسرے پیر میں نہیں بنتی تو آپ کو چمچھگیری کرنے کی ضرورت نہیں بڑھوں کا معاملہ بڑے نکھتے لئے اگر آپ اپنے پیر کی محبت میں اس پیر کو گالی دیتے ہیں اور اگر وہ اللہ کا ولی نکلا آپ کی دنیا بھی تباہ ہے آپ کی آخرت بھی تباہ ہے ایک بات جہاں میں از کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سجد سجد ڈالک ایک ماستے سے وہ گوثے پاک کے مریدوں میں ہے آپ خود لیتے ہیں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد کو ایک سامن برا کہتے تھے میں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا سلام بھی بند کیا بات بھی بند کر دی ایسے میں میں نے خواہ اللہ کے رسول کو دیکھا سرکار نے فرمایا اب یہ شیخ محیطی کچھ چھوٹی مونی ہزتی تو نہیں گوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے بہا مشہور بات میں اس کی طرف نہیں جاتا سرکار وز آدم کی دعا وں سے پیدا ہوئے شیخ محیطی ابن عربی لیکن اللہ اللہ کتنی مقبولیت تھی کشم میں ان کا ساری رضب نہیں آتا انہوں نے قیامت کے احوال تک کھول کر رکھ دیئے ہیں ایسے عظیم جیوہ صاحب کشم میں آپ کا شمار ہوتا ہے لیکن حضور خواب میں تشریف پائم فرمایا محیطی تم فنا بندے سے بات اچھت نہیں کرتے اس کو سلام نہیں کرتے اس سے رابطہ نہیں رکھتے اس کی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وہ میرے پیر کو برا کہتا ہے میرے پیر کو نہیں مانتا اس نے سلام بن سلام کر لی وہ سارے لوگ ہیں آپ لا شعوری طور پہ جن سے انشتی ہیں اور وہ سکتا ہے کہ اللہ بات اس لیے آپ کو نجلے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب یہ حدیث پڑی جاتی ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس جنگ اعلان کرتا تو ہماری نظر میں صریح خرید رواز عوص پا مطلبی بختیار کارکی شاہ برکت اللہ یہ سارے نامبر عوریہ ہوتے ہیں ہمارے درمیان بیٹھے میں عوریہ کہا ہے بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ لگ اٹھتے بیٹھ اور آپ کو خبر نہ ہو بلکہ مجھے ایک واقعہ یہاں اور یاد آتا ہے ولی کو پہچاننا بھی آسان کیونکہ بہت سارے کیونکہ ولی کو پہچاننے کے لئے بھی تو ولی بننا بندہ فرماتا ہے میرے آلیا 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 میرے آلیا میری چادر غیرت میں چھکے ہوئے تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ایک مرتبہ امام حسان البسری جو مودانی کے مرید اور خریفہ تریہ کی سیر دیکھو کبھی کبھی ولی کس رنگ میں ہوتا ہے ولی کس رنگ میں ہوتا ہے ہمیں پہچان نہیں اس لئے آسان طریقہ ہے جس کو مسلمان دیکھو اس سے پیار کرو ہو سکتا یہ اللہ کر بلکہ ولیوں کو چھپانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر سلوان کا اہم شروع ہو جائے شب قدر کو راتوں میں چھپایا تاکہ ہر رات عبادت ہو شب قدر کو آخری راتوں میرا مزان مبارک کی چھپایا تاکہ ہر رات عبادت ہو اور مومنوں میں ولیوں کو چھپایا تاکہ ہر مومن کی عزت کی جائے ہر مومن کا اقرار کیا جائے اللہ اکبر اندادہ فرمائے اور اگر نہیں کرتے تو دبا ہونے تیزار اللہ کا جنگ کا ایران آپ کے ساتھ پر ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس کی گود میں ایک عورت ہے اور وہ کچھ پی رہا ہے تو امام حسن بسریک دل میں خیال آیا میں اس سے تو بہتر کیونکہ ایسی کسی عورت کو میں کبھی گود میں لے کر نہیں بیٹھا اور اس کے پوتر میں کالا کالا سیا شراب نظر آتا الحمدللہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگ میں اس سے تو بہتر ایک بات یہ بھی یاد رہت اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر مسئل سارا جگرہ بری سے شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بہتر سار مکتوبات صدی دو صدی میں شیخ شرف الدین یا ملیوی فرماتے ہیں اللہ تیری عبادت کو اس وقت تک کمور نہیں کرے جب تک کہ آجزی نہ کر اور تیرے اندر آجزی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کے کسی ایک آدمی سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ اگر تو سمجیت لی آپ کو بہتر سمجھ تا ایک سے سمجھ اس وقت تک آجزی نہیں جب کم آجزی نہیں عبادتوں کی عبوریت نہیں نہ دو دو اپنے اندر گھمار کا گدہ ہم نے اپنے دل میں کیسے بھی آرکھ کھائے کیلوں کے سور ہمارے دلوں میں کیسے بیٹھے حسد کی ناکہ کی ہمارے دلوں میں کیسے بھی کر گئی جب ہے جب تک انسان آجزی اختیار نہ کرے اس وقت تک اس کو بیلائی سکی نہیں ہو ایمام حسد مصری نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں ایسے کام میں نہیں کرتا ایسے میں اچانک یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی بچاؤ 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 دریہ تھا توجہ کی تو پتہ چلا چار پانچ لوگ دریہ میں خرق ہوئے اس نے بیسی اس عورت کو چھوڑا اور چھوڑ کر پہنے کے بعد اس نے دریہ میں چھنانگ لگا دی مثال کے طور پر چار ڈوب رہے تھے تو تین کو بچا یا پانچ ڈوب رہے تھے تو چار کو بچا ایک کو حسن تم تو مجھ سے بہتر ہونا اتنوں کو میں نے بچا یا تو مجھ سے بہتر ہونا تو امام حسن نسلی کہتے ہیں میں نے جو دل میں سوچا اس کو بتا ہے جب اس نے مجھ سے مجھ سے مجھے مجھے چاہتا ہوں آپ کیسے جانا کی کہا حسن جس کو گھوٹ میں لے کے بیٹھا کیا وہ ضروری ہے جب کوئی شراب ہی ہو وہ حلال مشروع بھی تو ہو سکتا ہے نوکو سے بدکمانی نہ دیا کرو حسن زل کی رکھا کرو امام جا صادق فرماتے ہے میرے بالک نے مجھے بتایا میرے بیٹے جس مسلمان سے مل نا اس نیت سے مل نا کے دو خدا کے دوست سے مل رہا ہے اگر اللہ کا دوست نہیں ہے تجھے حسن زل کا سوا مل گا اور اللہ کا دوست ہے تو تجھے اس کا فیضا نصی ہو رہا رہا اگر اس نیت سے لوگوں سے مل لے لگو تو پھر آپ کسی کی ذلت نہیں کرو گے کسی کو گالی مجزوب ہر پانگل مجزوب نہیں ہوتا لیکن مجزوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ پانگلوں کی طرح دیکھتے ہیں دیکھتے پانگلوں کی طرح ہے لیکن اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ کروڑوں اقل مندوں کی اقل بھی ان کے تلوے تک نہیں پہنس دیکھتے اگر دیوان ایک دیوان بارش ہوئی تھی بارش ہوئی اور بارش میں جب بارش بند ہو گئی تو بارش کے بعد گرم دودھ گرم چائے کہوہ گرم چلے کسی میں مزے دیتے سابنوں میں بارش کے موسم میں ایسی چیزیں بڑی نعمت لگتی ہے تو بارش پرس کر تھم چکی وہ دیوان کوئی دھن میں جا رہا کسی نے بنا بابا ادھر آؤ وہ آئے گرم گرم دودھ دی انہوں میں دودھ بھی آئے اور نگاہیں بلند کر دیں اللہ بابا کو دعا کی ضرورت بڑھتی وہ نظر اٹھا لیتے تو تقدیر مدد گیا نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیں بدلتی حسابوں کی تقدیر اللہ روحان روحان جو کسی کی دعا ملنے سپڑ دوہ ہی لیتی روح تکان کردی روح تو نگاہ اسمان کی روح